موسیقی آزادی کے حصول سے کہیں زیادہ اہم اس آزادی کا احساس اس کا استحکام اور اس کو برقرار رکھنا ہے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کئی برسوں کے بعد غالباً 62-63 برس کے بعد 14 اگست یعنی یوم آزادی جو ہے وہ رمضان کے موقع پر آیا اور پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا بلکل اسی طرح 6 ستمبر بھی رمضان المبارک میں ہی آ رہا ہے اس حوالے سے خاص طور پر ایسے تمام سپائیوں شہداء اور غازیوں کو سلام جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل کے لئے قربان کیا جنہوں نے پاکستان کی حفاظت اور اس کی آزادی کے استحکام کے لئے اپنی جانے قربان کر دی آج ہم بہت ایک محبت اور ایک ٹوٹے پوٹے سے انداز میں ایک خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اے آر وائی نیوز اور خواب سہارے کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ایسی ہستیوں کو محبت کا یہ اظہار یہ چند منٹ آپ کے اور ہمارے کس طرح گزریں گے یہ آپ دیکھیں گے خواب سہارے میں اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمی تمہارے لئے ہیں میرے نغمی تمہارے لئے ہیں سر پروشی ہے ایمہ تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ پھلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندان شانوں میرے نغمی تمہارے لئے ہیں میرے نغمی تمہارے لئے ہیں دہشتگردی کی لہر کو روکنے کے لئے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ، ولوچستان، پورسز کے پہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی جان قربان کر دی اس وطن کی حفاظت کے لئے دہشتگردی کی لہر کو روکنے کے لئے پاکستان کے دشمنوں کے زائم کو خاک میں ملانے کے لئے آج خواب سہارے میں ہم ایسے ہی ایک شہید کے گھر جا رہے ہیں سہار محمد خان کے ایس آئی جو آج سے پانچ ماہ پہلے کورنگی میں شہید ہوئے اور سندھ پولیس کی طرف سے انہیں شہید درجہ دیا گیا موسیقی سلام علیکم جی کسی ہے آپ کھری اچھے مرحبا شکریہ اور ماشاءاللہ تھنڈا اور بہت اچھا گھر آپ کا بڑی feeling بہت اچھی ماشاءاللہ اسلام علیکم جی میری والدہ جی آپ کسی ہے جی کھری اچھے بہت شکریہ رمضان کا وقت تھا آپ کو بہت شکریہ اسی رمضان میں یاروائی کا شکریہ آپ کو تشریف لائے بہت بڑی بات ہے کسی کے دکھ میں کسی کی پریشاری پر شیئر کرنا اصل میں صرف بات یہ تھی چونکہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی حفاظت کیلئے کس کس فورم پہ کس کس طرح قربانیاں دی جاتی ہیں آپ پاکستان کے بیٹے ہیں شاہر محمد خاند شہیر جی میں ناز آپ سب کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ ہم پانچ بہن بھائی ہیں تین بھائی دو بہن ہیں جی جی اور اسرار کا مجھ سے چھوٹے تھے جی دوسرا نمبر تھا اٹھارہ سال ہو گئے ان کو کورنگی کے علاقے میں پوسٹنگ ہو گئے اٹھارہ سال سے وہ وہیں تھے اور وہیں ڈیوٹی دے رہے تھے مختلف دور آیا مختلف موقع آیا مگر وہ اپنی بہرہ ڈیوٹی تو کھا نہیں رہتے موسیقی مہجی آپ کو کھا ہاں تھی زب آپ کو شہادت کی اثلاہ ملیت شادہ ملیت شادہ ملیت شادہ مالیت شادہ وقیتل ہو ملیت شدہ شدہ ملیت شادہ ملیت شادہ اس نے کہا تو مک جاؤ آج مک جاؤ ر کہا کسی نے کہا تو اس نے کہا تو میرا ٹائم موڑو میرا ٹائم موڑو میری باون نے کہا کہ آپ تو کیا ہو رہے میں نے بولے میرے اندر کچھ ہو رہے ہے تو مجھے چار اٹیک بیلی بھی ہو چکے کر کر تو میں نے کہا کہ مجھے پھر وہ ہی ہو رہے ہے تو میں نے بچوں سے پچھا کہ میرا پیٹھا keinerے بلے وہ تو چلا گئے اس سے کیا کہہ رہی ہے بلے آج میں نے اس پلیکنا چاہتا ہمیشہ دیوٹی پہ رات کو ہی بھول کے چلے جاتے چھو سوا اپنی دیوٹی اور بہت وہ سولی بہت صحیح اور بہت نماز بخار شرع اور میرا بہت خیال اکتنے میں مرمان نماز پڑی دے کہ میری بہت نکہ پہلے کھانا کھانا کھانے میں نے بنا میں کھانا نہیں کھانا سکتا میری دل کو کوئی شور نہیں اکتنے میں میری بہت نماز بھولی تسلی قرآن پہلے کھانا پہلے میں نے بلا نہیں میں نے بہت چونił跡 نہ نہیں اٹھیں پہلے لگی کہ عملا ہوگیا سکی دست پہ ہمید né میں نے جلدی سے کہا جلدی اسرام کو فون کر میں نے اسرام کے فون بن لے میں نے بہت نکہ چند میں نے اسے ملنے والوں کو فونوں گیا میں نے جلگے اسرام کو فون کی وفوندئی میں نے بھولا اسرام کو پتہ لیا کیا ہوں گا چکے لگے بہت کچھ ہی نہیں کیا پہ دوبارہ بےتہ گیے اسرام کو کچھ نہیں کیا ماموری زفنی shutting پہ پھر میں چیز کو بار داتے میں کوشن ہوں قریب قریب دبختہ دے میں نے اگراد کوشن ہوں جو کسی بلکوں پر ساتھ موتا تھا وہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں پھر میں چیز ہمارا ہمیں پہلے ہوں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان حالات کو اس دیشت گردی کو اس انارکی کو ٹارگٹ کے لیں گے میں تو سب سے زیادہ یہی کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ جس گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ اتنا ہی متاثر ہے جتنا میں ہوں اور جو اگر کوئی دوسرا میں جیسے ہوں ویسی دوسرے کا گھر بھی ہے میں تو گھر ایک ہے گھر ایک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کمی کہیں نہیں کمی کہیں نہیں جس کا پیارا جاتا ہے جس کا بیٹا ہے جس کا باپ ہے جس کا بھائی ہے وہ رشتہ ہی ہے دکھ سب کا سانجا دکھ سانجا دکھ ہے ایک بات کہتا تھا کہ میری کبر کی رات کو کوئی نہیں بادل سکتا مجھ پر بہت حملے ہوئے ہیں میری حقیقت نہیں ہے سیچا وہ جو آنے اس کو پہل نہیں کھا سکتا وہ جو سوچتے ہیں وہ سب کلا میں وہاں سے ہٹوں گا کسی اور حادثے کا شکار ہو جاؤں گا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں میں میں وہ کام کر رہا ہوں جس کی میں روزی کھاتا ہوں جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں مگر میں اس کو بالکل ایمانداری کے ساتھ کیا رہا ہوں انسان ہے کمی پیشی ہر جگہ ہوتی ہوگی بچوں میں بھی ہوتی بہن بھائیوں بھی ہوتی ہے میرا بھائی بھی انسان تھا اس سے بھی کمی پیشی ہوئی ہوگی مگر ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھروں کو رولا دیا جائے اور افسانان اپنے گھروں پر بیٹھے رہے ہیں اور ان کے بچے یہ کھڑے ان کے سب سے بڑا بچہ آج وہ یہ بچہ آہ اس عمر میں یہ اس عمر میں جا رہا ہے باپ کی اس پر جا کے پانی ڈال رہا ہے کیا نام ہے آپ کا سمی خان سمی کون سی کلاس میں ایت کلاس میں مہا جی آپ یہ سمی کو دیکھتے ہیں تو اسرار صاحب نظر آتے ہیں اس میں ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ کا پوتا ہے ڈسپلن کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ اتنا ڈسپلن میں نفسیات ہی ہو جاتا تھا طبیلہ کی نماز وقت پہ پڑھو وقت پہ سو وقت پہ اٹھو ڈانت مانجو سفائی رکھو تو دور جگہ جاؤ نہیں اس قسم کا اس کی حصول عدے اس نے ختم کری سمی آگے کیا کرنا ہے پڑھائیں کیا پڑھو گے کیا بنو گے پھر بڑے ہو کے ڈیسائٹ کرو گے بابا کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے نماز پابندی نماز کی پابندی بابا بہدر بہت درتے نہیں تھے کسی سے بھی کسی سے نہیں کسی سے نہیں شاہ صاحب کی کتنے بچے ہیں یہ تین بچے ہیں ایک یہ بچہ ہے ایک اسے بڑی بچی ہے ایک اسے چھوٹی بچی ہے نو سال کی ہے ایک یہ بچہ ہے ایک اسے ایک سال بڑی بچی ہے تو یہ تین بچے ہیں ان کے مجھے آپ بتا رہی تھی کہ وہ سفائی اور گھر کے بہت خیال رکھنے میں آپ دونوں ہم دیکھ سکتے ہیں گھر میں اگر آپ سلیم آئی ساتھ تو سیدھ سب ممکن ہے توڑا سب جی شوڑا ہے سیدھ سب ماجی بلکل دیکھتی ہیں یہ سب دیکھ بھال ہوئی کرتی ہیں یہ سار صاحب کبھی بہت اتنا ہی شوق تھا ان کو بھی یہ پودے بہت لانا لگانا یہ سب وہ انہی کا کام تھا یہ جو بڑا ان کو منٹلی آپس میں ان کے انڈرسٹیننگ تھی میری والدہ کی اور ان کی میں اتنا زیادہ نہیں پریکٹیکل جتنا وہ کرتی ہیں یہ سارے صفائی وغیرہ کرنا یہ کرتی ہیں ماجی سے بس اجازت لے میں بلکہ سیدھ سب ایک آپ سے درخواست تھی کہ اگر ہم کچھ دیر میں بھی واپس آئیں تو ہم آ سکتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے سارا بفتار ہم آرسط کریں گے مجید دی خوش ہوگی بس ریکارڈنگ کے ساتھ میں ضرور کسی وقت انشاءاللہ حضر ہوں حجید کلام علیکم دعا کی درخواست بڑی بھرپنی بڑی بھرپنی بڑی بھرپنی موسیقی 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 اسرار شہید کے صاحبزادے سمی اور ان کی بیٹی ارم جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں پاکستان کے بیٹے اور بیٹی ہیں اب صرف خیال یہ تھا میں کس طرح سے ہوں کہ ہم صرف ایک دلچاہ چھوٹے سے بچے ہیں اید بھی آگے آرہے ہیں اور یہ ہم بھی ان سے ملے تو ہم کوئی چھوٹی موٹی سی کوئی چیز ان کے لیے لے سکیں جو شاید ان کی زندگی میں یا ان کو کس طرح کچھ کام آئے اور ایسی ایک محبت کا ایک اظہار ہو بات بہت چھوٹی سی ہے چھوٹے سے لوگ چھوٹی باتیں ہی کر سکتے ہیں وہ سمی کے لیے کچھ حریبتے ہیں انسر ام لیکم ام لیکم آجائے ہیں ایسا مہم ایسا مہم ایسا مہم ایسا مہم یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے یہ وہ مہم یہ وہ کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی تو یہ آپ اپنی پسند سے کچھ چیز اگر پسند کریں آپ لوگ کا اور آپ کے چینل کا بہت چھوٹی سی یہ ایسا بہت چھوٹی سی اور پسند آئی نور بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کے وقت کا اللہ کو ایمان دے سارے پاکستان کنا حاضر سارا بدعا کریں میرے لئے میرے بھائی کے لئے اور جو کی خصو سکتا ہے بہت شکریہ بہادری اور شجاعت کی جانے ایسی کتنی ساری داستانیں ہیں سمی، انم، ارم سم ہمارے بچے ہیں پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں انصاف کا حصول اور معاشرے انصاف سے وجود میں آتے ہیں جہاں ظالم کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے یہ امید ہی ہے ہمارا خواب ہے یہ امید ہی ہمارا سہارا ہے خواب سہارے میں آج اتنے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ